نیشنل اوشین سروس نوائے کے تعاون سے سائنٹسٹس نے ایک رپورٹ شائع کی جس کے مطابق خلیج میکسیکو کا ڈیڈ زون، کمیاب آکسیجن فتہ اس سال ریکارڈ پر دنیا کا بارہ ہوئے سب سے بڑا ڈیڈ زون علاقہ بن گیا ہے۔ محققین نے بتایا کہ اس سال یہ علاقہ تقریباً 6,700 مربعہ مل ہے جو توقع سے زیادہ ہے۔ یہ علاقہ پانی میں آکسیجن کی کم مقدار رکھتا ہے جو کی مچھلیوں اور دیگر سمندری حیاتیات کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ نوائے کے اسسسٹنٹ ایڈمنسٹریٹن اکل لیبوف نے ایک بیان میں کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس فتے کے ہائپوکسی، آکسیجن کی کمی کو سمندری زندگی کی صحت کے طور پر ناپیں، فاسٹ طور پر بدلتی ہوئی آبو ہوا اور توفانوں کی ممکنہ شدت اور بارش اور بہاؤں میں اضافے کو مددے نظر رکھتے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ خلیج کے ڈیڈ زون سے متعلق طویل مددتی ڈیٹا سیٹ سائنس ادانوں کی مدد کرتا ہے کیونکہ وہ ڈیڈ زون کو کم کرنے اور ساحلی وسائل اور کمیونٹیز پر اثرات کا انتظام کرنے کے لیے اپنی حکمت عملیوں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ حالیہ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ نوجوان جو خودکشی کرتے ہیں ان میں ذہنی مسائل کے کوئی قبل از واقعے کے کوئی اثرات نہیں پائے گئے۔ امریکہ میں نوجوانوں میں موت کی سب سے بڑی وجہ خودکشی ہے اور نئی تحقیق بتاتی ہے کہ خودکشی سے مرنے والے نوجوانوں کی اکثریت نے اپنی طبی تاریخ میں ذہنی صحت کی کوئی خرابی کی اطلاع نہیں دی۔ جرید جاما اوپن نیٹ ورک میں شائع ہونے والی استحقیق کے مطابق جنوری 2010 سے دسمبر 2021 کے درمیان خودکشی کے نتیجے میں مرنے والے پانچ میں سے تین نوجوانوں میں دماغی امراض کی پہلے کوئی تشفیص نہیں ہوئی تھی۔ مذکورہ بالا نتائج سے پتا چلتا ہے کہ آج کل نوجوانوں میں دماغی صحت کے مسائل کی تشفیص نہیں ہو پا رہی اور اس طرح علاج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نئی تحقیق میں نولیس سینٹر از فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے نیشنل وائلنٹ ڈیتھ ریپورٹنگ سسٹم کے دس سے چوبیس سال کی عمر کے لوگوں کا ڈیٹا شامل ہے اور اس میں چالیس ہزار سے زیادہ خودکشی کے واقعات شامل ہیں۔ نیشنل انسٹرٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے آداد شمار سے پتا چلتا ہے کہ آٹھ سے بارہ سال کی عمر کے امریکی بچوں میں خودکشی کی شرح گزشتہ ڈیل دہائی میں مسلسل بڑھ دی ہے۔ محققین نے کہا کہ جرید جامع نیٹورک اوپن میں شائع ہونے والے نتائب میں دماغی صحت کے حوالے سے وسیع مسائل کو اجاگر کیا گیا ہے جو روزانہ امریکی بچوں کو متاثر کرتے ہیں۔ مطالعے کے مصنفین نے اس اضافے کی کسی ایک وجہ کو ذمہ دار نہیں کھہرایا ہے لیکن اس تحقیق میں شامل ماہرین کا کہنا ہے کہ مسئلہ کثیر جہتی ہے جس میں ٹیکنالوجی، سوشل منڈیا اور بندکوں کو اس کی بنیادی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ 2001 اور 2022 کے درمیان 8 سے 12 سال کی عمر کے 2241 بچے خودکشی سے مرے۔ اگرچہ 2007 تک خودکشی کی شرح کم ہو رہی تھی تاہم 2008 سے 2022 تک ہر سال تقریباً 8 فیصد اضافہ ہوا۔ 2001 سے 2007 تک 8 سے 12 سال کی عمر کے 482 بچے خودکشی سے مرے۔ 2008 سے 2022 تک اس گروپ میں خودکشن کی تعداد بڑھ کر 1769 ہو گئی جو کہ شرح فیصد پنچ اشاریا ساتھ ایک فی ایک ملین بنتی ہے